دیوانشاہ درگاہ اس وقت میں درگاہ میں ہی بیٹھا ہوں اور درگاہ کے جہاں جیسے میں بیٹھا ہوں بانی طرف میں اپنے سیوگی سے کہوں گا کہ وہ حصہ دکھائیں یہ دیوانشاہ درگاہ کا آستانی کا جو اصل حصہ ہے وہ ہے میرے چینل پر آپ لوگوں نے کئی بار دیوانشاہ درگاہ کے تعلق سے چھوٹی چھوٹی کلپ بھی دیکھا ہوگا اور ابھی ابھی دیوانشاہ درگاہ کا ارس بھی ختم ہوا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے ہر چیز کی ہر جگہ کی ہر درگاہ کی ہر مہدیت کی ہر مندر کی سب کی اپنی ایک ضرورتیں ایک ضرورت ہوتی ہے آج اسی تعلق سے بات کرنے کے لئے میرے ساتھ میں بھی کچھ لوگ ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ دیوانشاہ بابا کی جو درگاہ ہے اس کی جو ملکیت ہے پوری قریب ستاؤن اکڑ دمین ہے ستاؤن اکڑ پر بھیونڈی شہر کے قریب قریب پانچ پرسنٹ سفید پوش جنہیں آمدوں سے نیتا کہا جاتا ہے ان کے قبضے میں یہاں کی دمینیں ہیں کسی گریب نے اپنا پیٹ بھرنے کے لئے اگر یہاں جھوپڑا بنایا ہوگا تو وہ الگ بات ہے مگر لوگوں نے یہاں بیلڈنگیں بنا کر بیچی ہے یہ سچائی ہے برحال درگاہ کی اپنی ضرورت کی بات میں کر رہا تھا تو سچائی بتا دوں تو درگاہ کی جو باؤنڈری ہے باؤنڈری کے اندر کی جو زمینیں ہیں جس میں آستانہ بادو میں ایک مسجد کچھ چھوٹی چھوٹی قبریں اگر ان سب کو مان لیا جائے تو ایک اندازے سے بتا رہا ہوں کہ چار یا پانچ گنٹائی زمینیں ہوں گی جہاں دیوان شاہ بابا درگاہ کا آستانے کا حصہ وغیرہ موجود ہے اور چاروں طرف سے باؤنڈری موجود ہے پیچھے تلاو ہے تلاو سے درگاہ کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے سمجھا ہے درگاہ کو جو چاہنے والے لوگ ہیں چاہنے والوں میں کچھ مقصود لوگ ہیں اور ان مقصود لوگوں میں کچھ لوگ ٹرشٹی ہیں مگر درگاہ پر ان لوگوں کی نظر کتنی ہے اور درگاہ کی زمینوں پر ان لوگوں کی نظر کتنی ہے اس سے ایک دم صاف سمجھ میں آتا ہے کہ درگاہ کی زمینیں تو گائب ہو گئیں درگاہ اپنی جگہ پر موجود ہے موجود رہے گی مگر درگاہ کی جو اپنی ضرورتیں ہیں اس میں پانی یہاں آنے والے جو مہمان ہیں یا اس کے موقع پر آنے والے لوگ ہیں ان کی کچھ ضرورتیں مثال کی طور پر گسل کھانے کی ضرورت بیت الخلاو اگرہ کی ضرورت اس طرح کی ضرورتیں ہیں درگاہ میں کہیں نظر نہیں آتے تو ٹھیک ہے مرد حضرات جو درگاہوں پر یا اس درگاہ میں آتے جاتے ہیں تو اپنی ضرورت تو کہیں نہ کہیں پوری کر سکتے ہیں مگر جو عورتیں دیوان شاہ بابا کو ماننے والی ان کے آستانے پر سر جھکانے والی جو عورتیں یہاں آتی ہیں اس میں غیر مسلم بھی ہیں مسلم بھی ہیں اگر انہیں اس وقت کوئی ضرورت پڑی تو کہاں جائیں گی کیونکہ درگاہ کی باؤنری کے اندر اور خاص بات یہ ہے کہ باہر بھی کہیں ایسا مہان اگر پالکہ کی طرف سے بھی کوئی ایسا بندوبست نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر اس وقت جو پریشانی کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے تو اس کا کیا میں درگاہوں سے درگاہوں کا سفر کرتا رہا ہوں میں نے اور درگاہوں پر تو بہت کچھ دیکھا ہے مگر یہاں نہ گلی ہے نہ لنگر کھانا ہے جیسے اجمیر میں آپ جانتے ہیں اگر اجمیر گئے ہوں گے تو وہاں گلی لنگر کھانا بھی ہے درگاہ کے اندر سارے نظامات انتظامات بھی ہیں مگر یہاں درگاہ کے نام پر صرف دیوان شاہ بابا کا واستانہ ہے اور ضرورت کے لئے کوئی چیزیں ہاں موجود نہیں ہیں آج اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ میں بابا بیٹھیں بابا اپنے نام بتائی میں ہوں حسن خان بابا ایک دبانے سے آپ دیوان شاہ درگاہ میں موجود ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں یہاں جو ضروریات کی کا فقدان ہے جو کمیہ ہے اس کے پارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت ساری کمیہ ہیں بہت ساری جو ہے اور آپ نے جو کہا میں اس کی تائید کرتا ہوں اور میری اپنے ایک تمنہ ہے کہ یہاں پہ ایک لنگر خانہ کھلے اور ہمارے مرہوم جو پیتالیس سال سے انہوں نے خدمت کی آج وہ انتقال ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اسی زمین پہ جو ہے ایک لنگر خانہ کھلے اور یہ بہت بڑا نیک کام ہے یہ آپ حسم کی سنت بھی ہے آپ کے پاس کچھ آتا تو آپ اصاف صفحہ کے پاس بھیجا کرتے ہیں یہ اولیہ کرام کا یہ بہت بڑا کام رہا ہے کہ قریب کو خانہ کھلانا ایک شان ہے گزروں کی ایک شان ہے کہ کوئی بھی آدمی آئے تو نہ بھوکا رہے نہ پیاس آئے رہے یہ اولیہ کی شان ہے اس لیے میں اپنی طرف سے میری اپنی بھی تمنا ہے ایک لنگرہ خانہ کھلے اور مولے کے ایلیان سے میں گزارش کروں گا خاص طور سے یہاں کے کارپورٹر اور یہاں کے بھی جو لوگ ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا اور یہاں کے ٹرس سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کام کے اندر آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لے اور اس کو جلد سے جلد قائم کریں یہ میری اپنی ایک تمنا ہے اور میرے ساتھ جو لوگ ارس کے اندر لنگر کرتے ہیں آپ نے اپنی حیات میں ان کے سامنے کہا تھا کہ یہاں پہ لنگر خانہ بننا چاہیے تو ایک مرہوم کی ایک تمنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اسے پورا کریں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کے اور خصوصاً اس محلے کے لوگوں سے بچوں سے بڑوں سے جوانوں سے میری ایک گزارش ہے کہ آپ سب مل کے اس کار خیر کو کھڑے رہے کے پورا کریں شکریہ عدریس بابا حالکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے مگر ان کے جاننے والے ایک ایسے دیوانے کا نام بتا رہے ہیں جو اس درگاہ میں یعنی دیوانشاہ بابا کے آستانے قریب رہے کر اپنے پینٹالیس سال گزار دیے پینٹالیس سال پہلے وہ مقادم تھے بعد میں جب درگاہ سے ان کی محبت بڑھی دیوانشاہ بابا سے ان کی محبت بڑھی تو وہ یہاں پانی بھرتے تھے یعنی جو بھی کام درگاہ کے تعلق سے ہوتا تھا وہ اپنی مردی سے کیا کرتے تھے اور پچھلی ہفتے ان کا انتقال ہو گیا انتقال سے پہلے کچھ لوگوں نے ان سے بات بھی کی تھی کہ بابا یہاں کچھ ضرورتیں ہیں تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ میرے بعد جلد ہی بنا لینا یہ وہ جگہ ہے تو یہ جگہ جو ہے دیوانشاہ بابا کے اس وقت میں جہاں میں بیٹھا ہوں بائیں ہاتھ پر یہ آستانے کا حصہ ہے اس کے پاس ہی وہ جگہ ہے اور وہ جگہ ہے تو اصل میں درگاہیں کسی کی اپنی ملکیت نہیں ہوا کرتی یا اس طرح کے خیر کے جو کام ہوتے کسی اپنی کی ملکیت نہیں ہوتی عوامی ملکیت یوں سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے دمیداران کچھ ہوتے ہیں مگر یہاں جو دمیداران ہیں ان کا پتہ نہیں ہے کیونکہ اب دیوانشاہ بابا کے اعتراف کی جو جگہیں وہ بھی ختم ہو چکی ہے تب بلڈنگ کہاں بنے گی بہرحال ٹرسٹی حضرات جو باہر میں نے ایک بورٹ بھی دیکھا ہے ٹرسٹی تو یہ لوگ کہاں ہیں درگاہ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ابھی ابھی ایک بڑا میلا یہاں بھرا تھا تو میلا بھرا ہوگا تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ معاملات رہے ہوں گے کچھ نہ کچھ فنڈنگ رہی ہوگی تو وہ پیسے کہاں ہیں عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ میں موجود ہیں بابا کو عدریس بابا کو اچھی طرح سے جاننے والے آپ اپنا نام بتائیں آیاز انساری آیاز صاحب آپ یہ بتائیے کہ عدریس بابا جو تھے ان کے کیا خیالات تھے ان کا کیا آرمان تھا عدریس بابا کے تعلق سے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب سے میں ان کو جانتا ہوں اور میں نے جب سے دیوان شاہ پہ آنا شروع کیا عدریس بابا ہمیشہ سرکار دیوان کی خزمت کیا کرتے تھے اور ان کے زیارین کی بھی خزمت کیا کرتے تھے اور بڑے نیک سکس تھے انہوں نے ہمیشہ دیوان شاہ کو فائدہ پہنچانے کا کام کیا جبکہ یہاں کے جو ٹرشٹیان وغیرہ ہیں ان کا جھگڑا صرف جھولی اور گلے کا ہی ہوتا ہے ان کا جھگڑا صرف جھولی اور گلے کا ہوتا ہے مگر عدریس بابا بلا لوز بلا کچھ لیے دیئے لوگوں کی خزمت کیا کرتے تھے اور وہ دیوان شاہ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر آنے والے تمام زیارین کا خیال رکھتے تھے تو ان کی یہ خواہش تھی کہ میرے زندگی میں یا میرے جانے کے بعد میری جو جگہ ہے وہاں پر ایک لنگر خانہ تعمیر کیا جائے تو میں آپ کے مادیم سے گجاریس کروں گا ریکویسٹ کروں گا چاہے وہ واب بورڈ ہو چاہے ٹرشٹ ہو یا جو بھی اس کے ذمہ دار ہو دیوان شاہ کے کہ یہاں سب سے پہلے ایک عورتوں کا تارت کھانا بنایا جائے کیونکہ آدمیوں کا تارت کھانا تو الحمدلہ مسجد کا ہے مگر اس میں عورتیں نہیں جا سکتی یا ممبئی ممرا کلیان تھانے باہر سے لوگ آتے ہیں عورتیں آتی ہیں جنہیں بہت ساری تکلیف ہوتی ہے جسے ہمارے گلام خادم ہے دیوان شاہ سرکار کے خادم گلام بھائی یہ عورتوں کو یہاں وہاں ان کے ان کے گھروں میں بھیجتے ہیں تو میں آپ کے مادیم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان سب چیزوں پر جو ضروریات ہیں یہاں دیوان شاہ سرکار کی ابھی آپ نے ایک بات کہی دیوان شاہ سرکار کا اتنا بڑا عورس بھرا گیا پاس چھے لاکھ جو بھی آیا ہے اس سے کم تو نہیں آیا مگر نام دیوان کا پیسہ دیوان کا اور دیوان کے لئے کچھ نہیں یہ بہت بہت شکریہ عدریس بابا کی جو کہانی ہے وہ اکیلے تھے حالانکہ کہیں نہ کہیں ان کے وارث بھی رہے ہوں گے مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس شہر میں ہوں گے تو جب ایک اکیلہ انسان اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو مولے کے لوگ جمع ہوتے ہیں مگر یہ درگاہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے جب ان کا انتقال ہوا تو آنن فانن میں ان کی تطفیر کا یعنی انہیں قبرستان تک پہنچانے کا جو بندوبست کیا گیا تو اتنی جلدی کیا تھی یہ ایک وشے ہے ایک سوال ہے اور یہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے انہیں آنن فانن قبرستان تک پہنچا دیا کیونکہ جب وہ لا وارث تھے یعنی ان کا کوئی اس وقت وارث یا ابھی موجودہ وقت میں یہاں کوئی وارث موجود نہیں ہے تو یہ درگاہ بھوئی وارث پولیس حضن کے حد میں آتی ہے تو کم سے کم پولیس کو اطلاع کی جانی چاہیے تھے کہ ان کا انتقال ہوا اور ایسا نیم بھی ہے تو اتنی جلدی بادی کیا تھی ان کی تدفین کے لیے یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اور اس سوال پر ہم آگے بات بھی کریں گے ذمہ داران سے بھی بات کریں گے پولیس سے بھی اس تعلق سے ہم بات کریں گے بہرحال دیوانشاہ درگاہ کی فلال موجودہ جو پروپرٹیاں ہیں کیونکہ اب بلڈر لاو بھی اس طرف نہیں آتی زمینیں بھی یہاں ختم ہو چکی ہیں اب دیوانشاہ درگاہ کی باؤنڈری کے اندر بینہ گیٹ کا ایک دروازہ ہے جو یہاں کا مکھے دروازہ ہے اس میں گیٹ نہیں ہے اور بازو میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے اس کی حالت بیونڈی شہر کے راستوں کی طرح سے ہے ٹیڑے میڑے کھڑے اس طرح سے اس کی حالت ہے برحال دیوانشاہ درگاہ میں سہولت کے نام پر یہاں کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہی پریشان ہو کہ ابھی ہمارے حضرت بتائیں گے لگ بگ سو لوگوں کا سندل یہاں آیا تھا تو سو لوگ جو سندل لے کر آیا تو یہ کئی ہزار لوگ ہوتے ہیں تو جب یہ کئی ہزار لوگوں کو انہیں اس وقت کو ضرورت پیش آئی ہوگی تو انہوں نے اپنی ضرورت کو کیسے پورا کیا ہوگا اس وقت دیوانشاہ درگاہ میں جو خادم کی جگہ کا معاملہ پورا سمالے ہوئے حالانکہ یہ بہت بڑا کام ہے یہاں کئی گروپ بندی ہے الگ الگ گروپ ہے بابا کیسے کیسے سب کو سمالتے ہوں گے یہ تو وہی جانتے ہیں انہی سے ہم بات کرنا ہے گلام بابا سے تو بتائیے آپ دیوانشاہ درگاہ کی سب سے بڑی دیمداری نبات ہیں یہاں سندل بھی آتا ہے لوگ بھی الگ الگ جن کے آتے ہوں کئی سے سب کو انڈل کرتے ہیں بس صبر کرنا مڑتا ہے اور سب کو محبت سے یہ جو در ہے یہ یہاں سے درس دیا جاتا ہے محبت کا پیار کا پیغام دیا جاتا ہے نفرت کا نہیں اگر کوئی نفرت کرتا بھی ہے تو اس سے محبت سے ہی پیش آنا پڑتا ہے اور بابا کی بارے میں کیا کہیں گے ابھی عدریس بابا کا کچھ نہیں میں سمجھتا ہوں پائنٹالیس سال سے یہاں پہ سرکار کی بارگاہ میں خزمت کیے لنگر کھانا پہلے چلتا تھا تو وہی لنگر کھانے میں لوگوں کو کھانا کھلانا یا باہر جھاڑو مگھانا پانی مغیرہ پہلے باوری سے لیا جاتا تھا جی جی اب لوگوں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بابا کا انتقال ہو گیا جگہ کھالی ہے تو لنگر کھانا بناو لوگوں کا صحیح ہو گئے لوگ چاہتے ہیں اور ایک فیض جاری ہوگا سرکار سے اگر وہ لنگر کھانا چاہیو ہوتا ہے تو آنے والے جائرین میں بھی ہیں مسافر اور یہاں پہ کچھ مانگنے والے ہیں وہ سب کو اس سے فائز ملے گا بہت اچھی بات ہے ہر جگہاں رہتا ہے تو میں اس کے لئے تائت کروں گا بہت بہت شکریہ حالا کی درگاہوں کو تو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے اور اس ملک کی بڑی بڑی درگاہوں کو دیکھا ہے میں نے اجمیر کی درگاہ کو دیکھا ہے وہاں بھی لنگر کا انتظام رہتا ہے سروار شریف بھی دیکھا ہے میں نے اور ابھی ابھی میں اتر پردیش جا کر آیا ہوں قومی اکتہ کا وہ دوار میں نے دیکھا ہے شریف وارس پاک میں وہاں بھی گیا تھا وہ اسٹوری آپ لوگوں نے وہاں کی بھی دیکھی ہوگی ہر جگہ میں نے لنگر کا ایک نظم دیکھا ہے مگر عجیب و غریب بیونڈی شہر میں مال پردیش درگاہ مگر یہاں اس وقت پہلے بھلے رہا ہوگا مگر اس وقت یہاں ایسا کوئی نظم نہیں ہے کہ لنگر کھانے میں اگر دمیتاران جو یہاں موجود ہے کچھ پکانا چاہیں بنانا چاہیں یا باہر سے کوئی آ کر یہاں کچھ کرنا چاہے تو ایسا کر سکے ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہے بس ٹوٹی ہوئی دیواروں کے ساتھ بینا دروازے کے گیٹ کے ساتھ اور خراب حالت کا ایک دروازہ اور بھی اس طرف ہے اور خات بات یہ ہے کہ یہ شہیدوں کا علاقہ ہے مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہی قبروں کے اوپر بیٹھ کر لوگ آپس میں حدیمت آگ بھی کرتے ہیں تو یہ حالت یہ سچائی اس درگا کی ہے تو کہیں نہ کہیں دیوانشاہ درگا سے محبت رکھنے والوں کو میں آواز دیتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جیسا کہ ان لوگوں نے بھی آواز دیے کہ آپ اٹھیں اور درگا کے تعلق سے کچھ اچھا سوچنے کی کوشش کریں تاکہ اس شہر کا نام روشن ہو میں خان فقر عالم اپنے نام بتائیں سانواز انساری درگا پہ درگا جیسا تو فیلال جو معاملات ہیں یہاں کے کیا کہنے کا کیا جرورت ہے جیسے آپ کو معلوم ہے لنگڑ کھانے کی یہاں جرورت ہے ادریس بابا کا انتقال ہوگا وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ہماری جگہ پہ ایک لنگڑ کھانا بن جائے اور لنگڑ کھانا بن جائے گا تو یہاں عوام کے لئے فائدہ من ہوگا اور یہاں کے لوگ کے لئے فائدہ من ہوگا آنے والے زیارین کچھ بھی پکا کے اپنا لنگڑ کر رہا سکتے ہیں یہ بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے آپ جی بہت ضروری ہے جیسا کہ حالات بنے ہیں ہم لوگ بھی درگاؤں پر جاتے ہیں اور ہر جگہ ہم نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہر درگاؤں پر لنگڑ کھانے کا چھوٹا ہے بڑا اعتمام ہوتا ہے جبکہ قدیم درگا دیوانسا یہاں پر کوئی اعتمام نہیں ہے اور ابھی جو کھالی جگہ پڑی ہے اور مرہوم ادریس بابا جو رہے وہ اب نہیں رہے ان کی دیلی تمنہ تھی تو میں آپ کے چینل کے مادم سے ہی بتانا چاہوں گا کہ مرنے والے کے آخری تمنہ کو پورا کیا جائے اور دیوانسا کے لوگ جو خدمت گزار لوگ ہیں جو ماننے والے لوگ ہیں وہ ایسا چاہتے ہیں کہ وہ لنگر خانہ بنے یا تہارت خانہ بنے تو دونوں چیزیں جروری ہیں اور میں جنتا سے بھی اپیل کروں گا دیوانسا کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اس میں وہ سائیوگ دے اور اچھا ہے خوبصورت لنگر خانہ وہاں تعمیر کیا جائے شکریہ بہت شکریہ